موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنین سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العالیم الحکیم محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی یہ دلچسپ سیریز لے کر آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ سب کا میں پرتفاق استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی گفتگو ہماری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی کہ ان کو فاروق کا لقب کیسے ملا اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعہ سے اسلام کو کس طرح سے سر بلندی عطا فرمائی کہ مسلمان کھل کر کے سامنے آگئے خانہ کعبہ میں آ کر نماز پڑھنے لگے لیکن یہ چیزیں جب کفار مکہ نے دیکھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے قدم دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو پذیرائی مل رہی ہے تو ان کی بغض و نفرت میں اضافہ ہو گیا وہ اور جلنے بھولنے لگے مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مہازارائی کرنے لگے مختلف گندی حرکتوں سے بھی انہوں نے آپ اور آپ کے صحابہ کو ستانا شروع کیا آپ پر الزامات تک لگائے ان کی ان گندی حرکات کا تذکرہ قرآن کریم نے مختلف الفاظ میں مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے سورہ سوات کی آیت نمبر چار میں ہے کہ وہ آپ کا تھٹھا اڑاتے ہوئے کبھی آپ کو جادوگر کہتے کبھی آپ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے اللہ نے فرمایا وہ لوگ اس بات سے تعجب میں پڑے ہوئے تھے کہ انہی میں سے ان کے اندر ایک ڈرانے والا آیا یعنی ایک نبی اور رسول آیا اور پھر وہ کہتے جو انکار کر رہے تھے حقہ وَقَالَ الْكَافِرُونَ کافر لوگ حق کو چھپانے والے لوگ کہتے هَذَا سَاحِرٌ قَذَّاب یہ تو جھوٹا جادوگر ہے اس آیتِ کریمہ کے اندر اس کا جو پہلا جملہ ہے ناظرینِ کرام میں آپ کے گوشتے گزار کرنا چاہوں گا کہ مکہ کے کافر لوگ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ نبی تو ہمارے ہی میں سے ہے ہماری طرح کھاتا پیتا ہے ہماری طرح بیمار ہوتا ہے شفایہ بھی ملتی ہے ہماری طرح چلتا پھرتا ہے ہماری طرح بازار بھی ضرورت کے لے جاتا ہے ہماری طرح یہ ماں باپ سے پیدا ہوا ہے ہماری طرح اس کے بیوی اور بچے ہیں یعنی تمام ضروریات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ تو ہماری کمیونٹی میں سے ہم انسانوں میں سے ہے اسی لئے وہ کہتے تھے انہیں اس بات سے تعجب تھا کہ انہی میں سے ان کے اندر ایک ڈرانے والا ہے میرے بھائیو محترم ناظرین اکرام اور معزز خواتین اسلام ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے ہمیں قرآن کی آیات پر غور کرنا چاہیے کہ اس وقت مکہ کے وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے انہوں نے بھی اس بات کو مانا اس سے انکار نہیں کیا بلکہ وہ ایکسپٹ کر رہے تھے یہ ہمارے ہی میں سے اسی مکہ میں رہنے والے اور قریش قبیلہ کے بنو حاشم کے ایک فرد ہیں اور تمام ضروریات ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یعنی یہ انسان ہے اور اسی لئے وہ کہتے تھے کہ آخر نبی اس کو تو چاہیے تھا کوئی فرشتہ بھیجتا تاکہ ہم اس کی مانتے اور اس کی پیروی کرتے یہ ان کی باتیں ہوا کرتی تھی لیکن آج ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں ہمیں چاہیے اس بات کو تسلیم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے تھے لیکن اللہ نے ان کو مقام بلند یہ عطا فرمایا کہ ان کو نبوت دی ان کو رسالت کا تاش پہنایا جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور ان کے ذریعے سے قرآن نبی آخر سمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یہ ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان بڑا فرق ہے ہم نبی کے امتی ہیں اسی طرح مکہ کے لوگ آپ کو کبھی کبھار پاگل مجنو اور دیوانہ بھی کہا کرتے تھے یہ الزام بھی آپ پر لگاتے تھے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے وہ کہتے تھے یہ کافر لوگ قریب ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے فسلا دیں یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کنکھیوں سے دیکھتے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کلام اللہ پڑھتے ذکر اللہ کرتے اور جب وہ اس ذکر کو سنتے تو آنکھوں سے آپ کی طرف اشارے کیا کرتے تھے وہاں وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے فسلا دیں گے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور وہ کہتے یہ آدمی تو پاگل ہے یہ آدمی تو دیوانہ ہے اس طرح ان کے الزامات ہوا کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لگایا کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا بھی وہ مسخرہ اڑاتے ان کا ٹھٹھا کرتے تھے اور ان کی ہسی اڑایا کرتے تھے قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ مسلمان بدل ہو جائیں ہم ان کا اتنا زیادہ ٹھٹھا کریں اتنا زیادہ ان کی ہسی اڑائیں اور اس قدر ان کا مسخرہ ہو یہ بدل ہو جائیں اور اپنا مشن بھول جائیں اسی لئے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر الزام نہیں لگاتے تھے صرف آپ ہی کو دیوانہ اور پاگل نہیں کہتے تھے بلکہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ان کا یہی کچھ رویہ تھا جیسا کہ قرآن نے سور مطففین کی آیت نمبر انتیس سے لے کر بتیس میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون کہ وہ لوگ جو مجرم ہیں یعنی کافر لوگ وہ ایمان لانے والوں پر ہستے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَمَزُونَ اور جب ان مومنوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے یتغا مزون وہ اپنی آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ان کی طرف اور اس طرح سے ان کا تھٹھا اڑاتے ہیں وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُنْ قَلَبُوا فَقِهِينَ اور جب اپنے اہل و عیال کی طرف جاتے ہیں پلٹ کر تو بڑے مزیلے رہے ہوتے ہیں بڑی کھلیاں کرتے ہیں بڑی ہسی اڑاتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ یہ لوگ تو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں یہ لوگ سیدھی راہ پر نہیں ہیں اس طرح سے کفار مکہ مسلمانوں کی ہسی اڑا کر مسلمانوں کا تھٹھا کر کے ان کو بدل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں اپنا مشن بھول جائیں لیکن مسلمان تھے نبی کے سچے ماننے والے تھے کہ انہوں نے اپنے مشن سے اپنے آپ کو کبھی نہیں ہٹایا وہ ہمیشہ جب سے انہوں نے یہ راہ پائی ہمیشہ اسی راہ پر لگے رہے اور سچے ایمان کے ساتھ ہر طرح کے قربان ہی انہوں نے پیش کی یہاں تک کہ انہیں مکہ کی سرزمین میں ستایا گیا ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے لیکن اپنے مشن کو نہیں بھولے اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے ناظرین اکرام اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر یہ اسلام ملا ہے ہو سکتا ہے وراثت میں ملا ہو کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں اس لئے اس کا ویلو ہماری نظر میں نہ ہو لیکن اے مسلمانوں اے میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ذرا اس کی قیمت ان سے پوچھو جن کو یہ اسلام تحقیق کرنے کے بعد ملا ہے جن کو یہ اسلام جھوڑنے اور پڑھنے کے بعد ملا ہے جن کو یہ اسلام ایک لمبی ریسرچ کے بعد ملا ہے کافی محنتوں کے بعد انہوں نے اسلام کو سمجھا اور قبول کیا ہے ذرا جا کر ان کے دلوں سے پوچھو اس کی قیمت ان کی نظر میں کیا ہے آج ہم اس کو ویراست میں پا کر ہمارا نام تو محمد ہوتا ہے احمد ہوتا ہے ابو بکر ہوتا ہے عمر ہوتا ہے حسن اور حسین ہوتا ہے لیکن ہم ان کے نقش قدم پر نہیں ہوتے دنیا داری میں اس قدر ہم آگے نکل جاتے ہیں کہ اپنے مشن کو ہم بھول جاتے ہیں ناظرین اے کرام پیغام سیرت النبی اسہم درس سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اگرچہ ستایا جائے ہمارا اگرچہ تھٹھا اڑایا جائے اگرچہ ہم پر ہنسا جائے لیکن ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کے صحابہ نہیں ہوئے تھے اگر ہم ان کے اسی مشن کو لے کر چلنے والے ہیں تو ہمیں ان کے اس مشن میں رہتے ہوئے جس انداز کی سباق قدمی کا ثبوت انہوں نے دیا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ سباق قدمی اپنے اندر رکھیں لیکن ان کا جھٹلانا ان کا الزام لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ کہنا یہ ساری حرکتیں جب وہ کر کے تھک گئے اور انہوں نے دیکھا کہ دعوت توحید کسی طرح سے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے تو پھر سعودے بازی کرنے کے لئے آگئے امام ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں اس بات کو درج فرمایا ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو مان لو ایکسپٹ کر لو انہیں قبول کر لو اس طرح سے کہ آپ ایک سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کرو تو پھر ہم بھی آپ کے معبود کو آپ کے اللہ کو مان لیں گے ہم بھی ان کی ایک سال تک عبادت کریں گے تو اس طرح ہم دونوں مل جل کر کے امن و امان کے ماحول میں رہیں گے اسی طرف قرآن کریم کی اس آیت نے جو سور قلم کی آیت نمبر نو ہے اللہ نے اس میں اشارہ فرمایا ہے یہ مشرقین کس طرح سے آپ کو بہلایا اور پھسلایا کرتے تھے قرآن نے کہا یہ کافر چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں ایک سال آپ اگر ان کے معبودوں کی عبادت کرنے کا عہد و پیمان کر لو تو پھر یہ بھی آپ کے معبود کے عبادت کریں گے قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے آج بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دشمنان اسلام آج کے زمانے میں بھی مسلمانوں سے سعودے بازیاں کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کو ان کے مشن سے ان کے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں لیکن صیرت نبوی کے اس حصے کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے مشن کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں اپنے مقصد کو نہیں بھولانا چاہیے ہمیشہ ہر وقت ہمارے سامنے ہمارا مقصد ہو تاکہ نہ شیطان ہم کو اس سے بہکا سکے اور نہ شیطان کے کارندے ہمارے اوپر قابو پا سکے اور وہ ہمیں اپنے بہکاوے ملا سکے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی مکہ کی سرزمین میں بڑے بڑے سرغنہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانہ کعبہ کے اندر مسجد حرام کے اندر آئے اور کس طرح کی سودے بازی انہوں نے کی صیرت ابن حشام جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو باسٹ پر ہے واقعہ کچھ ہیوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے سہن میں تھے آپ نے خانہ کعبہ کا تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد آپ وہیں پر تھے کہ اتنے میں کفار مکہ کے تین بڑے سرغنہ لوگ جن میں سے ایک کا نام ولید بن مغیرہ ہے دوسرے کا نام امیہ بن خلف ہے اور تیسرے کا نام آس بن وائل ہے یہ تینوں سرکردہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور کہنے لگائے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو کہ آپ ہمارے معبودوں کو بھی پوجھو ہم جسے پوچھتے ہیں آپ بھی پوجھو اور جسے آپ پوجھتے ہو اسے ہم بھی پوجھیں گے اس طرح سے اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر نکلا تو تم اپنا حصہ پالوگے اور اگر تمہارا معبود تمہارا اللہ ہمارے معبودوں سے اچھا نکلا بہتر نکلا تو ہم بھی اس سے اپنا حصہ پالیں گے ایسے میں اللہ رب العالمین نے سورة کافرون نازل فرمائی سورة نمبر ایک سو نو اور آیت نمبر ایک سے پانچ اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولیدین جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دو اے کافروں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا یا انکار کرنا کافر کو کافر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو جانتے بوچتے بھی اس کو چھپا رہا ہوتا ہے اس کا دل اسے تسلیم کر چکا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا اس حق کو اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی جس کو قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے دل اس حق کو مان چکے تھے لیکن اس کے باوجود حارون اور موسیٰ کے رب پر وہ ایمان نہیں لائے صرف ہٹ درمی تھی حالانکہ ان کا دل مان رہا تھا تو بہت سارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے حالانکہ وہ حق کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو کافر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھپانے والے ہوتے ہیں تو یہاں پر سورہ کافرون اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حق کو چھپانے والے یا اے حق کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غیر قوموں کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو چڑھاتے ہیں اس میں چڑھانے کی کونسی بات ہے اللہ رب العالمین نے خود خطاب کر کے کہا ہے کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کیونکہ یہ حق کو چھپانے والے ہیں تو اگر وہ حق کو چھپا رہے ہیں ان کو حق کا چھپانے والا اگر کہا جائے تو یہ کونسا الزام ہے یہ کونسی بری بات ہے یا یہ کونسا چڑھانا ہے آئیے ترجمہ سنیے قل یا ایہا الكافرون اے نبی کہہ دیجئے کہ اے حق کا انکار کرنے والے حق کو چھپانے والے قل یا ایہا الكافرون لا اعبدو ما تعبدون میں اس کے عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو وَلَا أَنْتُمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ اور نہ ہی تم اس کے عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کر رہا ہوں وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ اور دیکھو نہ میں اس کے عبادت کروں گا جس کی تم کر رہے ہو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے ظاہر سی بات ہے تم لا تو منات عزا ہو بل ان سب کی پریششت کرتے ہو ان سب کی پوجا کرتے ہو تین سو ساٹھ بطوں کو مانتے ہو میں تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا میں اللہ کی توحید پا چکا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس توحید سے منکر ہو اس کا انکار کر رہے ہو اور حق جانتے ہوئے بھی اس کو چھپا رہے ہو ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو تو جاؤ ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین ہم اپنے ایمان کو نہیں بیچیں گے اپنی توحید کا سعودہ ہم آپ سے نہیں کریں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں اس منا پر کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کا وعدہ اور اہد و پیمان کرو ایسا نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی ان آیت کی روشنی میں برملہ جواب دیا کہ ہم شرک کو مان کر اس کی حمایت کرنے والے نہیں بن سکتے یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ایک اہم حصہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی سعودے بازی کبھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ناظرین کیا میں آپ سے پوچھوں کتنے ایسے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں چھوٹی سی تجارت ہماری ہوتی ہے چھوٹا سا بزنس ہم کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے قسم ہم اپنا ایمان بیش دیتے ہیں سعودے بازی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہم جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کو دغا دیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ فریب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ دنیا کا یہ فائدہ مل جائے ہمارے نوجوان اپنے ایمان کا سعودہ کر بیٹھتے ہیں حالانکہ اس ایمان کے قیمت ان کو سمجھنا چاہیے کتنی عظیم دولت ہے وہ دولت جس کو محفوظ کرنے کے لیے جس کے حفاظت کے لیے ہمارے نبی اور نبی کے صحابہ نے اپنا وطن عزیز تک چھوڑ دیا اپنے کمب قبیلے کو خیر بات کہہ دیا اپنے کھیت اور کھلیان کی قربانی پیش کر دی حتیٰ کی جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں لیکن یہی ایمان کی دولت تھی جس کو لے کر انہوں نے ثبات قدمی کا ثبوت دیا پہاڑ بن گئے کفر اور شرک کے سامنے بالکل نہیں چکے ناظرین کیا اس میں ہمارے لئے سبق نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین اکرام بات یہی تک ختم نہیں ہوتی بلکہ معاملہ کفار مکہ کا یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ وہ ایک بار آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چشا ابو طالب کے پاس قریش کا ایک ہٹا کٹا بانکہ نوجوان لے کر پہنچے ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو اس کا ذکر سیرت ابن حشام جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھاچٹ پر کہ کفار قریش جمع ہوئے ابو طالب کے پاس آنے کے لئے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کے ایک ہونہار بیٹے عمارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لیا جو یقیناً ایک بڑا ہی خوبصورت اور بانکہ جوان تھا اسے لے کر آئے اور کہنے لگیا ہے ابو طالب دیکھو یہ عمارہ بن ولید قریش کا ایک بڑا ہی بانکہ اور خوبصورت جوان ہے جسے ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اس لیے کہ آپ اسے لے لو اسے اپنا بیٹا بنا لو آپ اس کی دیت کے حق دار ہوگے اسی طرح آپ اس کی نصرت کے بھی حق دار ہو آپ اسے پالو اور پوسو اور ہمیں محمد بن عبداللہ کو دے دو تاکہ ہم انہیں لے جا کر قتل کر دیں کیونکہ انہوں نے ہمارے خاندان کے شراطے کو بھی کھیر دیا ہے ہماری قوم کی اجتماعیت میں درانے انہوں نے پیدا کر دی ہیں ایک مسلمان ہے دوسرا کافر دوسرا اس کا انکار کرنے والا بیوی کلمہ پڑھ رہی ہے شوہر اس کا انکار کر رہا ہے باپ ان کے کلمے کا اقرار کرنے والا ہے بیٹے ان کا انکار کرنے والے ہیں اس طرح سے ہمارے خاندان کے شراطے کو انہوں نے بھی کھیر دیا ہے انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کی عقلوں کو ہماقت زدہ بتلایا ہے اس لیے آپ عمارہ بن ولید کو لے لو اور محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے کر دو یہ ایک جان کے بدلے ایک جان کا حساب ہے ذرا بتاؤ تم تو اپنے خاندان کے بیٹے کو ہمیں سوپ رہے ہو کہ میں اپنا بیٹا اسے بنا لوں اسے کھلاؤں پلاؤں اسے پالوں اور پوسوں اور تم میرے بیٹے محمد بن عبداللہ کو لے جا کر اسے قتل کر دو اللہ کے قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا اس پر متعب بن عدی نے کہا کہ ابو طالب ہمارے قوم نے آپ کے پاس ایک انصاف والی بات پیش کی ہے اس لیے کہ یہ قوم اس بات سے بچنا چاہتی ہے جو آپ کو پسند نہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسے قبول نہیں کر رہے ہو حالانکہ ہماری قوم اس بات سے بچنا چاہتی ہے جو آپ کو ناپسند ہے یہ ایک کے بدلے ایک جان کا حساب بلکل انصاف والی بات اور ابو طالب نے سختی سے اس کا جواب دیا اور کہا یہ بات ہرگز انصاف والی نہیں یہ ظلم کی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھی انہی ظالم مقصد دے رہے ہو اور میرا ساتھ چھوڑ دے رہے ہو تو جاؤ جو بن آئے کر لو میں اپنا بھتیجہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا ناظرین کرام ذرا آپ اندازہ کیجئے کفار مکہ کس درجہ گر چکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے اپنا ایک بانکہ جوان بھی ان کے حوالے پیش کر دیا کہ عمارہ کو لے لو محمد کو دے دو اس طرح کی سعود بازیاں وہ کرتے رہے لیکن ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہر حال میں آپ کا دفع کیا اور آپ کی حمایت میں رہے اور اس طرح اللہ رب العالمین نے ابو طالب کے ذریعہ آپ کا دفع کیا ایسے ہی اللہ تعالی مومنوں کا دفع کیا کرتا ہے پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے یہ صیرت النبی کے اس حصے کا پیغام ہے جو میں آپ تو پہنچا رہا ہوں ہمیں کسی حال میں اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرنا چاہیے نہ ہمارے نبی نے کیا ہے نہ نبی کے صحابہ نے کیا ہے اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وقت ہو گیا ہے اس لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ